بسم اللہ الرحمن الرحیم عبارت کا ترجمہ اور اس کا علقہ ضرور تشریح ہم پڑھیں گے زی طلبہ آج ہماری سبق کی اقتداء امنہ ایمین المانوی حسن التعالیل سے ہو رہی ہے آپ حضرت عبارت پر توجہ فرمائیں گے امنہ ایمین المانوی حسن التعالیل وہ اید دعا لغصف علتا مناسبتا لہو بیعتبار لطیق کہ ایم در نظرن یشتمل علی لطف و دقات غیر حقیقین ایلا یکون معتبر علتا لهذا الوصف علتا بالواقع کما اذا قلتا قتل فلان اعادی لدرس زررهم اس عبارت میں مسنف علیہ الظحمہ محسنات معنویہ کی بیس و قسم حسن التعالیل کی تعریف ذکر فرما رہے ہیں حسن کا لغی معنی اچھا ہونا اور تعالیل علت بیان کرنا علت پیش کرنا حسن تعالیل یعنی علت بیان کرنے کی خوبی اور بہترین علت مسنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ محسنات معنویہ کی انواع میں سے ایک نوع وہ حسن تعلیل ہے حسن تعلیل کی تعریف مسنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس نے تعلیل یہ ہے کہ کسی وسط کیلئے ایسی چیز کے علت ہونے کا دعویٰ کیا جائے جو چیز اس کے مناسب بنتی ہو باریک اور لطیف اعتبار کے ساتھ لیکن حقیقت میں وہ اس کے علت نہ ہو یعنی کسی چیز کے لیے وسط کے لیے کسی ایسی چیز کے علت ہونے تعداوہ کرنا جو علت اس وسط کے مناسب تو ہو لیکن حقیقت ہی اس کے علت نہ ہو حقیقتاً اس کے علت کوئی اور چیز ہو اور اس طرح جب ہم کسی وسط کیلئے کسی چیز کے علت ہونے تعداوہ کرتے ہیں تو اس دعویٰ میں مناسب بھی ہوتی ہی اور بڑی باریک بینی کو مجھے نظر رکھ کر ہم کسی چیز کو کسی وسط کی علیہ علت قرار دے دیتے ہیں اس کو محسناتِ معنویہ کے انوامے سے حسنِ تعالیل کہا جاتا ہے کسی کے ذمہ میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بات بتائیں گے کہ جہاں کسی وسط کیلئے ایسی چیز کے علت ہونے تعداوہ کیا گیا جو حقیقت میں اس کے علت بھی بم رہی ہو تو اس کو حسنِ تعالیل نہیں کہتے ہیں جس طرح کی مصنف علیہ الرحمہ نے اس کی مثال ذکر کی ہے قطر فولانا احادیہو لدفع ضرر رحم کہ فلا شخص نے اپنے دشمن کو قتل کیا لدفع ضرر رحم ان کے ضرر کو دفع کرنے کیلئے تو ظاہر ہے کہ دشمنوں کو لوگ اپنے سے ضرر دو کرنے ہی کیلئے قتل کرتے ہیں تو یہاں پر قتل کرنے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ ہے لدفع ضرر رحم اور یہ وجہ حقیقتاً اس کی علت ہے لہذا اس کو ہم حسنِ تعالیل نہیں کہہ سکتے یعنی اس جملے میں دشمنوں کو قتل کرنے کی علت ان کے ضرر کو دفع کرنا قرار دیا ہے جو واقعی میں بھی دشمنوں کو قتل کرنے کی علت ہے لہذا یہ حسنِ تعالیل نہیں کیونکہ حسنِ تعالیل میں جس کو علت قرار دیا گیا یا جس کو علت قرار دیا جاتا ہے وہ واقعی میں علت ہوتی نہیں بلکہ کسی خاص باری بھی نہیں کی بنا پر جو ہے اس کو علت قرار دیا جاتا ہے مسنن پالے ربنا فرماتے وہمہ آئیدنا آل وصف علتا مناسبتاً لہو کہ کسی وسط بینی کسی چیز کا علت ہونے کا دعویٰ کیا جائے کسی چیز کا جو اس کے مناسبت اعتبار لطیبی کسی لطیب اور باری بیری کا اعتبار کرتے ہوئے یعنی کسی چیز کو کسی وسط کیلئے مقدس کرنے میں دیکھا جائے گوھر و فکر کیا جائے کہ وہ چیز کو وسط کیلئے ایک لطیب اور باری بیری جو ہے تعلق اور مناسب پر مشتمل ہو غیر حقیقین اس طور پر کی وہ حقیقی طور پر علت نہ ہو اے لائے کنمات اگرہ علت لحاد الوصفی یہ وہ چیز جس کا اس وصف کیلئے علت تعتبار کیا گیا ہے وہ نوہ علتن في الواقع حقیقی طوب میں علت کما اذا قلتا جس طرح کہ آپ کہیں قتل پلان ان آعادی و مفلاش قصر اپنی دشمنوں کو قتل کیا آعادی یادون کی جمع ہے اے دفع ضرورهم ان کے ضرور کو دفع کرنے کے لئے فئینو لے سکی شئیم من خسن تعلیم تو یہ خسن تعلیم کی اقسام میں سے کوئی بھی چیز نہیں اس لئے کہ خسن تعلیم میں جس چیز کی علت ہونے کا دعوی کیا جاتا ہے وہ حقیقی میں حقیقتن علت نہیں ہوتا وَمَا قِلَ مِنْ أَنَّ هَذَا الْوَسْبَ عَعْنِ غَيْرَ حَقِيقِيًا لَيْسَ بِمْ مُفِيدٍ هَا هُنَا یہاں سے مصنف علیہ الرحمن نے بعض راتے اعتراض نقل کیا ہے کہ مصنف علیہ الرحمن نے جو غیر حقیقی کی قید لگائی ہے یہ قید غیر مفید ہے یعنی اس کے لگانے کی ضرورت نہیں یہ ظاہر ہے کیوں بھئی اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمن نے لفظ بے اعتبار لطیفن کو ذکر کیا ہے جس کا معنی ہے وہ چیز جس کا خارجی وجود نہ ہو یہ مقابل ہے حقیقی کا جس کیلئے خارجی وجود ہوتا ہے لہذا بے اعتبار لطیفن ایسا لفظ ہے جو غیر حقیقی قید سے مستغلی کر دیتا ہے کیونکہ اعتباری غیر حقیقی ہی ہوتا ہے شارع رب اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا جواب دیں گے فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ غیر حقیقی کی یہ قید یہ جو ہے یہ زائد ہے خیوز کی ضرورت نہیں یہ اعتراض درست نہیں کیونکہ اعتبار یہاں لحاظ اور بارک بینی سے انتخاب کرنے کے معنی میں ہے یعنی اعتبار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بارک بینی سے انتخاب کرنا اعتبار کا وہ معنی نہیں جو معنی فلاسفہ بیان کرتے ہیں کہ اعتبار برمقابلہ حقیقی ہے یعنی اعتباری وہ ہے جس کا خارجی وجود نہ ہو اور حقیقی وہ جس کا خارجی وجود ہو اگر اعتبار کا یہی معنی لیا جائے جس کا خارجی وجود نہ ہو تو لازم آئے گا اس سے کہ وہ تمام امور جن کا لحاظ عقل کرتی ہے وہ واقع کے مطابق نہ ہو بلکہ وہمی ہو حالانکہ لازم باطل ہے تو ملزوم بھی باطل ہوگا لازم نموری اعقلیہ کا وہمی ہونا یہ تو باطل ہے تو ملزوم جس کا خارجی وجود نہ ہو وہ بھی باطل ہوگا جنہ سنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اور یہ جو کہا گیا ہے یہ یہاں پر کہنا فائدہ من نہیں ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو یہ کہنا یہ جو ہے درست نہیں لانا لاتبارا لائکونو اللہ غیر حقیقی اس دیئے کہ اعتبار وہی ہوتا ہے جو غیر حقیقی ہو غلط یہ کہنا اور یہ ترین پیش کرنا یہ غلط ہیں اور ان کے اس غلطی کا منشاہ وہ ہے جو جو عربابی معقول ہیں یعنی جو فلاسفہ ہیں وہ اعتبار کا اطلاق کرتے ہیں حقیقی کے مقابل پر یعنی حقیقی وہ ہے جو موجود اور اعتباری وہ جو موجود ہو وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَاتَ وَهَمَا اگر ان موتا رزیل جیسے وہم کیا معاملہ اسی طرح ہو کہ اعتبار سے ہم غیر حقیقی مراد لینے لَوَجَبَ اَنْ يَقُونَ جَمْعَوْا اعتبارات العقل یا جمعہ غیر مطابقن للواقع تو اس سے لازم آئے گا کہ وہ تمام اعتبارات یا عقلیہ جو عقل سے جسا وہ ہم کیا جاتا ہے وہ جو ہے وہ واقعی کی مطابق نہ ہوں وہ غیر حقیقی ہیں تو جب یہ بات کی کہنا درست نہیں تو اسی طرح جمعہ جمع ہے وہ بھی کہنا درست نہ ہوگا سنیم مصنف علیہ الرحمن بیش میں تعریف کی بات با حضرات کا تعریف کی ایک حصے پر اعتقاض اور اس کے جو آپ جکر کیا ہے اس کو آپ خوب غور سے سنیں وہ ہوا اربات و عزرات اب مصنف علیہ الرحمن حسن تعلیم کی تعریف سے فارغ ہونے کے بعد اب یہاں سے حسن تعلیم کی چار قسمیں ذکر فرما رہی ہیں یاد رہیں کہ حسن تعلیم کی یہ جو چار قسم مصنف علیہ الرحمن ذکر فرمائیں گے یہ چار قسمیں باعتبارے صفت کی ہیں نکے باعتبارے علت کے کیونکہ علت تو تمام اقسام میں واقعے کے مطابق نہیں ہوتی ہے حسن تعلیم کی ان چار قسموں کا بیان یہ ہے کہ وہ وصف جس کیلئے علت مناسبہ کا دعوی کیا گیا ہے وہ وصف یا تو خود ثابت ہوگا یہاں مقصود اس کے علت کا بیان ہوگا یا ثابت نہ ہوگا اور یہاں اس کے حدرت لانے سے خود اس وصف کا اس بات مقصود ہوگا اور اگر وہ وصف ثابت ہیں وہ وصف ثابت کیلئے یا تو علت عرف اور عادت میں ظاہر نہ ہوگی اور یا جو ہے وہ اس کیلئے جو ہے ظاہر ہوگی اگرچہ واقع میں علت سے خالی نہیں ہوتا کوئی بھی چیز لیکن وہ علت عرف اور عادت میں یا تو اس وصف کی اس چیز کیلئے ظاہر ہوگی یا جو ہے ظاہر نہ ہوگی جیسے اگر ظاہر نہ ہو تو اس کی مثال مسلمت علیہ الرحمہ نے علامہ متنبی کی اس شیر میں پیش کیا ہے جو علامہ متنبی فرماتے ہیں لم یحکنا علاقا اصحابو انما حمت بھی وصبیبہ اب احباؤ اس شیر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ لم یحکنا علاقا صحابو نہیں نقل کرتا ہے بادل تیرے عطا کا سوائے اس کی کہ نہیں ہے اس سے بخار ہو گیا تیرے عطا کی وجہ سے پس اس کا ٹپکایا ہوا پانی پسینہ ہی ہے بخار کا لم یحکی پکا یحکی کا معنی ہے لم شاعر کی نہیں ہے مشابر نائلہ تیرہ عطا کرنا اصحاب بادل کے انما حمت بھی اور بشک اس بادل کو بخار ہو گیا اس کا جو پانی برساتا ہے یہ پانی برسانہ در حقیقت اس کی بخار کا پسینہ ہے جو آپ کی آتا کی وجہ سے اس کو بخار چڑھا ہے یہ در حقیقت برساتا ہے شاید اس میں اپنے مامدوخ کی بڑی تعریف کی ہے اور اس کی سخا اور جو ہے بادل کی بارش کی سخا اور جو سزید قرار دیا ہے بلکہ اس کو کہا گیا ہے کہ بھئی آپ کی سخاوت بارش کے قطعوں سے بھی زیادہ ہے بادل اس میں اب یہاں پر دیکھیں کہ بادلوں کا پانی پر سانا اس کے علت تو ہے لیکن عادت میں یہ معروف نہیں ہے اس کے علت بیان کرنے کی مشاید میں کوشش کی ہے کہ اس کے علت جو ہے وہ انہ معکومت بھی وہ آپ کے آتا کو دے کر جو ہے وہ اس پر بخار کا چڑھنا ہے تو یہ کو ثابت کیا ہے اور اسی کو خسن تعلیل کہا جاتا ہے یہ جو خسن تعلیل ہے اس کی چار قسمیں ہیں لیکن صفت اللہ ادعال حالت مناسبت اس لئے وہ صفت جس کی لئے مناسب اللہ کا دعویٰ کیا اما ثابت تن یا تو ثابت کو قصد بیان اللہ اور اس اللہ کے بیان کا غریب اس بات اور اس صفت کی اس بات کا ارادہ کیا کیا ہوگا والاولا اگر وہ ثابت ہو اما اللہ یظہر لہا فی العادت اللہ تن پھر جس وصف کو جو کہ ثابت ہے جس چیز کی لئے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے اللہ طور زاہر زاہر ہوگی یا نہیں لا یظہر لہ حیات اس وصف کے لئے عادت میں اللہ زاہر نہ ہوگی اگر چیز واقعتا اور حقیقت میں اللہ سے خالی نہیں ہوتا کہ قول ہی جس تنبیت یہ شیر ہے لم یح کی ایلم مشاب نائل کا اعطاء کا اعطاء کا السحاب کہ مشاب نہیں ہے تیرے عطاء اور تیرے سحاب جو ہے وہ بادل کے مشاب نہیں یا بادل نے تیرے عطاء کی مشاب نہیں کی وَإِنَّمَ مَعْحُمَّت بِهِ اِسَارَت مَحْمُومَتًا بِسَبَبِ نَائِلِكَ وَتَفَوْحِ بِهِ عَلَيْهَ بلکہ وہ بادل بخار زدہ ہوا یعنی اس پر بُهَا الرخصاء پس اس کا جو پانی ہے یہ در حقیقت اور بخار کا پسینہ ہے تو جو پانی برساتا ہے وہ در حقیقت اور بخار کا پسینہ ہے پس بادلوں سے بارش کا برسنا نازل ہونا صفت ثابت یہ ایک ایسی صفت ہے جو ثابت ہے لیکن اس کی لئے اور عادت میں علت اس کی لئے ظاہر نہیں ہوتا وقد عللہ اور مستشائد میں اس کی تعلیل اور علت بیان کی ہیں کسی ایسی چیز سے جو حقیقت میں اس کے علت نہیں بے انہو عارق عارق حما فیتور یعنی علت بیان کی اس بات پر اس بات سے کہ یہ جو بادل کا پانی ہے یہ حقیقت اس کے بخار کا پسینہ ہے الحادث جو پیدا ہوا ہے بھی سبب آتا کی سبب سے فضی اسی کے ساتھ اس کے سبب کی سبب کا خلاص یہ ہے کہ ہم محسنات مانوی کی بیسی قسم خسنی تعلیم سے متعلق بڑھا ہم نے آج کی سبب خسنی تعلیم ان کے اقسام میں سے پہلی قسم پڑی یعنی وہ قسم جس میں صفت ثابت ہوں اور اس کے لئے کسی ایسی چیز کے علت کا دعویٰ کیا گیا ہو اور اس کے علت موجود ہو لیکن اپنی عادت میں جو ہے وہ لوگوں سے پوشیدہ ہو پیشیدہ ہو اس کو حسن تعلیل کی پہلے بسم کا حاجیہ ہے آپ حضرات اس سبب کو برس سنے سمجھیں اللہ تعالی ہم سب کا حام مناسب آمین وآفر دعوانا الحمد باللہ رب العالمين